بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students اس ویڈو میں ہم بات کریں گے difference between science and symptoms پر جو بھی بیماری آپ medical کے جو course ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کو سامنے آئے گی ایک disease کے science symptoms کیا ہے اس ویڈو میں ہم بات کریں گے کہ science اور symptoms کے درمیان difference کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں science پر دیکھیں science ہم وہ تمام علامات جو ایک position یا ایک doctor اس کو میئر کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ science ہے تو science وہ علامات ہے that are میئربل that are میئربل and observable to position وہ علامات جو position یا doctor جو ہے اس کو میئر کر سکے یا absorb کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ science ہے یا ہم کہتے ہیں کہ science جو ہے یہ object جو ہے کیا ہے object جو ہے object جو سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ایک external criteria پر میئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ object جو ہے میں اس کی آپ کو example دیتا ہوں مثلاً blood pressure blood pressure اب کیا ہے blood pressure جو ہے یہ absorb کیا جا سکتا ہے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ science کے کٹیگری میں آئے گا اسی طرح پیور بخار بخار جو ہے اس کو آپ ترمومیٹر کے ذریعے میئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ absorbable ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ science میں آتا ہے اسی طرح آپ تیسرا چیز لے لیں races جو skin کے اوپر موجود ہو جو allergic condition میں آتے ہو تو وہ سامنے دکھائی دیتا ہے absorbable ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی کیا ہے science میں ہے اس کے علاوہ swilling آپ لے لیں اگر کسی جگہ پہ swilling ہو لائی جیسا کہ information میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یا ڈیما کی conditions میں ہوتی ہے تو swilling جو ہے یہ بھی absorbable ہے اور میئر ایبن ہے تو وہ تمام علامات ایک بیماری کے وہ علامات جو ڈاکٹر خود دیکھ سکتا ہے اس کو میئر کر سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے science ہے par example bad pressure fever racial infilling کچھ اگر آپ اب سیمٹمز کیا ہے تو دیکھیں کہ سیمٹمز جو ہے یہ پیشنٹ کی پرسنل ایکسپیرینس ہوتی ہے پیشنٹوں پرسنل ایکسپیرینسز ہیں یہ ایکسپیرینسز ہیں یعنی یہ ایک position یا ایک ڈاکٹر اس کو absorb نہیں کر سکتے ہیں میئر نہیں کر سکتے ہیں بلکہ پیشنٹ کی اپنی ایکسپیرینسز ہوتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبجکٹیو ہے کیا ہے سبجکٹیو ہے یعنی ہر کس کی اپنی پیلنسز ہوتی ہے اپنی ایکسپیرینسز ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیمٹمز ہے مثلاً pain pain ٹھیک ہے یا ایک کہتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ headache سردرد ٹھیک ہے تو اب اس کو position اس کو میئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ absorbable نہیں ہے بلکہ یہ پیشنٹ کی اپنی ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے تو ایسے علامات کو جو پیشنٹ خود ایکسپیرینس کر سکتا ہو ڈاکٹر اس کو میئر نہیں کر سکتا absorb نہیں کر سکتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیمٹمز ہے اسی طرح ڈس ابڈومینل ڈس کمپارٹ لے لیں آپ ابڈومینل ڈس کمپارٹ ٹھیک ہے اسی طرح نازیا نازیا پیٹیگو تھکاوٹ ٹھیک ہے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پیشنٹ خود ایکسپیرینس کر سکتا ہے ڈاکٹر اس کو میئر نہیں کر سکتا تو اے سے علامات کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سائن اور سیمٹمز ہے ٹھیک ہے تو سائن اور سیمٹمز کے درمیان فرق یہ ہے کہ it is objective یعنی ہم اس کو ایکسٹرنل کرائٹیریا پر میئر کر سکتے ہیں absorb کر سکتے ہیں جبکہ سیمٹم جو ہے یہ سبجکٹیو ہے یعنی ہر شخص کی اپنی ایکسپیرینسز ہوتی ہے تو اس قوم کی تک یہ کیا ہے سائنس ہے سیمٹمز ہے سو ہی تینکیو